آپ کو سناتا ہے اللہ اکبر قرآن عدیم کی آیت بیانہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بتاؤ مسلمانوں اے مرسلیاں کے زندہ دل مسلمان غوثی آزم کے چلسے میں اتنی تعداد میں آنے والے بتاؤ آج کے عشاقی نماز میں تو نے کتنے لوگوں نے عشاقی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے مسجدوں کے اندر کتنی صفحے تم نے پور کی تھی کتنی صفحے تم نے آباد کی تھی یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر اس میں اکثر و بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے عشاقی نماز نہیں پڑی ہے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو کہ تہل کر کے آئے ہیں اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو کہ شریعت متحرہ اور فرائض جو اسلام کا فرض ہے توحید کے بعد میں جو سب سے افضلیت رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو بندے کو قریب کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کا جو فرض قرب دلاتا ہے اللہ سے لکھا جس فرض سے ہوتا ہے اس فرض کو آپ نے پسے پشت ڈال کر کے آپ کی جلسے میں آئے ہو آپ بتائیے نماز چھول کر اگر آپ جلسے میں آؤ اور پھر جلسے سے اٹھ کر کے جاؤ اور پھر بھی آپ مسجد میں نہ جا سکو مسجد کو آبار نہ کر سکو مسجد کو آبار نہ کر سکو سفوں کو آبار نہ کر سکو تو پھر ایسے جلسے سے کیا فائدہ ایسے گشن ہیں غوثی آزم منامے سے کیا فائدہ پوری رات غوثی آزم کی سیرت سنو لیکن غوثی آزم کی سیرت سننے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر انقلاب نہ آسکے آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہ آسکے پھر جشنے غوثی آزم سننے سے کیا فائدہ فائدہ تو جب ہوتا مرسنیہ کی سرزمین پر غوثی آزم کا ذکر سنا غوثی آزم کی سیرت سنی غوثی آزم کا کردار سنا غوثی آزم کی زندگی کے عمال سنے غوثی آزم کے قول و فیل کو سنا وہ غوثی آزم جن کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ہر اٹھنے والا قدم دینِ مصطفیٰ کا امان بنا ہوا تھا جب چلتے تھے تو دینِ مصطفیٰ کی امانت بن کے چلتے تھے جب بولتے تھے دینِ مصطفیٰ کی امانت بلکہ بولتے تھے جب لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو عزیزانِ ملتِ اسلام کیا عالم یہ تھا کہ میرے غوث کی زبان سے جب کلمہ نکلتا تھا تو سننے والا کسی بھی تھرم سے تعلق رکھتا تھا بنتا نظر آتا تھا آج غوثِ عاظم کی کرامت سننے آئے ہو سنو آپ سنتے ہو میرا غوث جب دنیا میں آیا علامہ ادریس صاحب نے آپ سے کتاب کیا ہوگا کہ غوثِ عاظم اٹھارہ پاروں کے حافظ بن کے آئے تھے قاری علی احمد صاحب کہیں گے غوثِ عاظم اٹھارہ پاروں کے حافظ پیدا ہوگے تھے یہ ناتخانِ رسول یہ حقفہ جو قرآن نے بتایا ہوگا کہ غوثِ عاظم اٹھارہ پاروں کے حافظ بن کے آئے قاری علی احمد صاحب کہیں گے کہ غوثِ عاظم اٹھارہ پاروں کے حافظ بن کے آئے میں بھی کہتا ہوں غوثِ عاظم اٹھارہ پاروں کے حافظ بن کر کے آئے یہ میرے غوث کی بہتر کرامت ہے یہ وہ کرامتِ عظیم ہے جو آج کے وقت میں ونن ملنے کو نہیں ملتے دیکھنے کو نہیں ملتی نہ سننے کو ملتی ہے اب سراغور و فکر کیجئے اس میں کمال کس کا ہے یہ غوثِ عظم کا کمال ہے یہ غوثِ عظم کی ماں کا کمال ہے عزیزانے ملتِ اسلامیا آج کے وقت میں میرے سماج کے اندر میری قوم کے اندر مرسنیاں کی زمین پر بھی رہنے اور بسنے والے بڑے بڑے ٹھیکے دار ہیں بڑے بڑے زمیدار ہیں بڑے بڑے اقتطار پسند لوگ رہتے ہیں بڑے بڑے بجنسمن رہتے ہیں بڑے بڑے کرروفر رہتے ہیں بڑے بڑے اقتطار والے رہتے ہیں بڑے بڑے دانش بر بڑے بڑے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے والے اس زمین کے پردے پر مرسنیہ کی زمین کو آباد کیے ہوئے ہیں لیکن ان کے گھر کے حالات دیکھو آپ کا بچہ دنیاوی ایسٹرگرام یا ٹیوٹر یا کہ ٹک ٹک ٹوک پر نازتا ہوا تو نظر آئے گا آپ کا بچہ گانا گاتا ہوا نظر آئے گا آپ کے بچہ اگر شادی کا موقع ہو جائے تو آپ خود دیکھتے ہوگے بیٹا جس کی شادی ہے وہ الگ بینڈ کرنے کے لیے تیار ہے اس کے دوست الگ سے کر رہے ہیں تمام تر ناچنے گانے کا انتظام ہے ایک بیٹی کے گھر پر شادی ہے اس کے گھر پر الگ سے انتظام ناچنے گانے کا ہے شادی حال میں انتظام کیے جا رہے ہیں وہ تمام تر باتیں جس پر شریعت نے پابندی لگائی جس پر میرے دین دین اسلام نے پابندی لگائی جس کام پر قرآن نے پابندی لگائی جس کام کو مصطفیٰ نے منع کیا جس کام کو عمر فاروق نے منع کیا جس کام کو عثمان غنی نے منع کیا جس کام کو علی مرتضی نے منع کیا اور جس دیجے کے خاطر جس دھول کو بند کرانے کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن دھول کو شریعت میں داخل نہیں ہونے دوں گا میں اپنے سر کو کٹا دوں گا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان کربلا میں قربان ہونا گوارا کروں گا لیکن کبھی بھی ناچ گانے کو فہش باتوں کو دین میں داخل ہونے نہیں دوں گا میرے حسین نے میدان کربلا میں اپنی شہادت دی تھی نماز بچانے کے لیے تو دی تھی لیکن بانسری مٹانے کے لیے دی تھی میں اپنا سر کٹا دوں گا لیکن بانسری کو عام نہیں ہونے دوں گا اے حسین کے دیوانوں کیا تمہاری خیرت مر گئی ہے جب تمہارے گھر میں شادی ہو تو تم بانسری بجاتے ہو دھول بجاتے ہو ایک طرف سبیل حسین کی ارے یہ حسین کی سبیل حقیقت نہیں ہے اگر واقعی حسینی ہو حسین کی سبیل سے محبت ہے تو حقیقت میں حسین کی سبیل یہ ہے کہ پانی لوگوں کو پلانا بعد میں پہلے جو کام کے لیے میرے حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا پہلے اس پر عمل کر کے دکھا پھر تو سبیل لگا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت پیغام شہیدان کربلا شریف جشن سرکار غوث عاظم شہیدان رسول سبان اللہ زندہ